اس وقت یہ قلعہ زیارتگاہ کی طرف جو راستہ ہے اس روڈ پہ آگے ہم چلیں گے یہاں ہوں قلعہ زیارتگاہ پہ چلتا ہوں اس قلعے کے دوسری سمت میں کچھی مٹی یہ دیکھیں چھتے ہیں لیکن اب ان پہ پاؤں رکھ کے چڑھنا خطرے سے خالی نہیں یہاں سے اب آپ اس کو با خوبی دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں اس کے فرنٹ جو راستہ ہے یہ کا فرنٹ گیٹ کم ہے اور مقابلت سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل رتاس حسین ایکسپلور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں یہاں پہ ایران کا جو شہر ہے شہداد اس سے کافی دور یہاں پہ نکل آئے ہوں اور اس وقت میری منزل یہاں پہ ایک تاریخی قلعہ ہے قلعہ زیارتگاہ اس کا وزٹ کرنا ہے جس کا میں آپ کو آج وزٹ بھی کراؤں گا اور اس قلعہ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ بھی دکھاؤں گا اور اس قلعہ کے مطالق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ قلعہ جو ہے قلعہ زیارتگاہ یہ کاجار دور کا قلعہ ہے اور کاجار دور جو ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ کاجار جو تھے یہ ایک شاہی خاندان تھا ترک نسل کا یہ ایک ایرانی شاہی خاندان تھا خاص طور پر کجار قبیلے سے تو یہ قبیلہ تھا جو کہ ستارہ سو انانوے یعنی سیونٹین ایٹین نائن سے لے کر نائنٹین ٹونٹی فائیو تاکہ ایران پر یہ خاندان حکومت کرتے رہے ہیں اور آج اس قلعہ زیارتگاہ کا جو میں آپ کو وزٹ کروانے جا رہا ہوں یہ بھی اسی ٹائم پیریڈ کے دوران کا بنا ہوا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ جن بہنوں بھائیوں بزرگوں نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پہ کمنٹس ضرور کر کے میری حوصلہ افضائی کیا کریں میں آپ لوگوں کے لئے دور دراز کے سفر کرتا ہوں اور اس طرح کی تاریخی مقامات تلاش کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ناظرین اس وقت یہ قلعہ زیارتگاہ کی طرف جو راستہ کی نشاندہ ہی کرتا ہے ایک بورڈ لگا ہوا ہے سائن بورڈ اس تک میں پہنچ گیا ہوں تو اب انشاءاللہ اس روڈ پہ آگے ہم چلیں گے اور میں آپ کو جو تاریخی قلعہ زیارتگاہ ہے اس کا بھی ویزرٹ کراؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو تازہ ترین کنڈیشن ہے اس قلعے کی وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں آگے چل کے تو چلیں مزید آگے بڑھتے ہیں قلعہ زیارتگاہ مزید آگے مزید آگے قلعہ زیارتگاہ کے مرکزی دروازہ غالباً اس کا دوسری سمت میں ہے نہیں ادھر بھی ایک نظر آ رہے ہیں لیکن یہ دروازہ نہیں ہے ایسے ہی راستہ بنا ہوا ہے چلو چلتے ہیں ہم ادھر سے دیکھتے ہیں اس کو ادھری بائک کھڑی کرتے ہیں اور فٹا فٹ جا کے دیکھتے ہیں اس کو کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور اندھیرہ چھانے والا ہے اور ابھی کوئی پتہ بھی نہیں کہ میں نے رکنا کہا ہے کھانا کہا ہے پینا کہا ہے اس ویران علاقے میں کچھ بھی ابھی یہاں پہ دستیاب نہیں ہے ناظرین جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت میں یہ قلعہ زیارتگاہ پہ پہنچ گیا ہوں اور اس کا میں اب آپ کو وزٹ کرواتا ہوں چل کے آگے یہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بلکل شام ہونے والی ہے مطلب کہ مغرب ہونے کا وقت ہے اور آسمان پہ بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور اس وقت پہنچ گیا ہوں قلعہ زیارتگاہ پہ تو یہاں پہ ناظرین اب ایک ریکویسٹ کرنا تو میرا حقی بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے اتنے دور دراز کے سفر کرتا ہوں اور اس طرح کے جو تاریخی مقامات ہیں ان کی کھوج کرتا ہوں اور آپ کے سامنے ان تاریخی مقامات کو لانے کی کوشش کرتا ہوں جو اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہ دیکھے ہوں تو برائے مہربانی جن بہنوں بھائیوں بزرگوں نے میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں میری حوصلہ افضائی کے لئے کوئی بھی جو الفاظوں وہ ضرور ادا کریں تاکہ آپ کے کمنٹ سے ہی مجھے مزید حوصلہ ملتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے لئے ایسے تاریخی مقامات کی کھوج کروں جا کے تو اب یہ میں اس کی بیک سائٹ پہ پہنچا ہوں کلے کی اور اگر میں فرنٹ والی سائٹ سے آتا تو شاید کلے کا اتنا ویو نہ آتا کیونکہ سورج میری مخالف سمت میں غروب ہو رہا تھا اب بائیک کو یہاں پہ تنہا چھوڑتے ہوئے بھی تھوڑا چی پریشانی ہو رہی ہے لیکن اللہ کے حوالے بائیک کو کرتا ہوں اور چلتا ہوں اس کیلئے کے دوسری سمت میں اندر جانے کی ایک دو تین چار چار برج والا یہ کلہ ہے جانے کو تو ادھر سے بھی راستہ ہے لیکن بہتری یہ ہے کہ میں جو اس کی درست سمت ہے اس کی طرف سے اندر جاؤں کچھی مٹی کی ایٹوں سے بنا ہوا یہ تاریخی قلعہ زیارتگاہ یہ اس کا ایک اور برج یہ اس کی دوسری سائٹ اچھا یہاں میں تھوڑا سا انچائی پہ چڑھ کے آپ کو دکھا دوں پھر اس کے اندر والی سائٹ بھی ہماری چلیں گے تھوڑی انچائی سے میں اس کا آپ کو ویو کرو ہوں یہ دیکھیں اچھا یہ اس کی چھتیں ہیں یہ دیکھیں چھتیں ہیں لیکن اب ان پہ پاؤں رکھ کے چڑھنا خطرے سے خالی نہیں کیونکہ کچھی دیواریں ہیں خدا نہ کریں ان پہ وزن آئے اور یہ گر جائیں چلیں ادھر فرنٹ سے میں بعد میں جاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو ادھر سے تھوڑا سا اس کا ویو دکھا دوں بڑا خطرناک ہے اس کے اوپر یوں چلنا کیونکہ یہ چھتیں ہیں اس تاریخی قلعے کے یہاں سے اب آپ اس کو بہ خوبی دیکھ سکتے ہیں ابھی انشاءاللہ میں اس پورے ایران کے سفر پہ ہوں اور میری پوری کوشش ہے کہ میں ایران کے ایسے ایسے تاریخی مقامات کی کھوج نکالوں جو کہ خود ایرانیوں کے لئے بھی نئے ہوں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک اس میں کامیابیتہ فرمائے گا اور میں آپ لوگوں کے سامنے بھی ایسے ہی تاریخی چیزیں لے کیا ہوں گا تو چلتے ہیں اس کے فرنٹ جو راستہ ہے فرنٹ گیٹ اس کی طرف ابھی تو میں اس کی جو دیوار ٹوٹی بھی تھی اس کے اوپر سے چڑھ کے آگیا ہوں تاریخی دم دمہ جو کہ بلکل ختم ہو چکا ہے یہ ہے جی کلے کا فرنٹ گیٹ کلے کا فرنٹ گیٹ سامنے سے ایک ٹیٹر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے میں ابھی اس کا سامنے سے بھی آپ کو ویو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ ہے جی اس کا فرنٹ ویو اوپر جو برج بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر جیسے تیر انداز کرنے تیر انداز بیٹھا کرتے تھے ان کے لئے بھی جگہیں بنی ہوئی ہیں چراغ رکھنے کے لئے بھی یہ سامنے اور اس کے بعد یہ کلے کے داخلی دروازہ یہاں پہ یقیناً اس کا گیٹ ہوتا ہوگا اب کچھ بھی نہیں بچا باقی کمرے در کمرے اندر بہتری ہے کہ پہلے سہن کی طرف چلوں یہاں پہ جیسے انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ سامنے بھی کمروں کی کتار کے اثار دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پہ یہ اونچی جگہ ایک چھو بھو طرف سے بنائے گئے اچھا میں نا اس سائیڈ سے سورج چونکہ غروب ہو رہا ہے تو کلیر نظر نہیں آ رہا ہے میں اس کی بیک بھی جا کے پھر واپس کی طرف واپس کی طرف آتا ہوں ایک منٹ یہ دیکھیں یہ اس کی جو کلے کے اندر انٹر ہونے کے بعد جو اس کی وہ بیلڈنگ ہے اس کے اوپر نیچے مختلف جگہوں پہ کمرے ہی کمرے بنے ہوئے اور اسی طرح پورا بہت زیادہ ہی کمرے اس کے اندر بنے ہوئے کلے کے اندر اس طرف بھی کمرے ہا ہو زمین کھا گئی کیسے کیسے نادر تاریخی جگہوں کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اپنے وقت کے شہکار اس طرح کی جو عمارتیں تھی بنوائیں آج ان کا نام و نشان تک بھی مٹ گیا اور ان کے بنائے ہوئے محل کلے سب وقت کے ساتھ ساتھ ختم باقی نام رہے گا صرف اللہ کا یہ یہ کلے کے جو آخری فصیل ہے وہاں تک ہم پہنچ گئے یہاں پہ بھی کمرے ہوں اور اس جانب بھی دوسری جانب چلتے ہیں ایک تو بیگ جو میں ہر وقت کندے کے اوپر لٹکا کے رکھتا ہوں بیگ بہت زیادہ مجھے تھکا دیتا ہے بہت ساری چیزیں اس میں اس میں میں مرسیکل کے اوپر بھی نہیں چھوڑ سکتا اور ادھر تو راستہ ہی بند ہے چلیں گے دوسری طرف چلتے ہیں مجھے تھوڑی سے اپنی مرسیکل کی بھی فکر ہو رہی ہے اس ویرانے میں اگر مرسیکل اوپر نیچے ہو گیا تو سمجھو بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چلیں گے اس طرف جس طرف میں اپنا بائک کھڑی کر کے آیا ہوں وہاں سے بھی قلعے کی اندر آنے کا ایک راستہ تھا باقی اس سم سے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں ہر طرف کمرے ہی کمرے کتر گئی وہ راستہ جدر سے بائک کھڑا تھا میرا کلے کی بھول بھولنیوں میں میں اپنی بائک کی سائیڈ والا جو راستہ تھا وہ بھی بھول گیا جس طرف بائک کھڑی تھی تو ایک راستہ تھا بنا ہوا کلے میں اندر آنے کے لئے اور سوچا تھا میں نے کہ میں اس طرف سے انشاءاللہ نکلا ہوں گا ایک شارٹ کٹ مار کے میں اس طرف نکلا ہوں بائک کو پہلے دیکھ رہوں کہ کچھ سامانی نہ چوری کر گیا ہوئی کھڑی ہے وہ سامنے چلیں یہ تھوڑا سا یہاں سے آپ کو ایک بار پھر یہ دیکھیں ختم ہو چکا ہے مٹی اینٹے دیکھیں آپ باریک جو اینٹے ہیں اس میں استعمال کی تھی اچھا یہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے ان ایران کے جو تاریخی کلے ہیں کہ ان میں زیادہ تار جو ہے کچھی جو ٹائلیں ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں اس کی نسبت اگر ہمارے جو پاکستان کے کلے ہیں ان کی بات کروں میں تو ان میں پکی جو ٹائلیں ہوتی ہیں وہ استعمال کی جائے گئی ہیں بعض جگہوں پہ یوں ہوتا ہے کہ اندر اور باہر والی جانب پکی ٹائلیں اور اس کے جو اندر والا حصہ ہوتا ہے اس میں کچھی اینٹیں استعمال کی جاتی ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے میں نے یہی دیکھا ہے کہ ساری کی ساری ہی کچھی اینٹیں بنائی ہیں کچھی اینٹوں سے بنائے گئے ہیں تو ناظرین آج میں نے آپ کو اس تاریخی کلے کا وزٹ کروایا امید ہے آپ کو میری آج کی یہ محنت پسند ہی ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی تاریخی مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اور کیا ہے خدا و آمان اس سبز ہلالی پرچم کے ساتھ موسیقی